موسیقی اسلام علیکم ناظرین ابھی آپ کی خدمت میں پیش آئے کرائیم پوڑی نیوز موشری کے خامیوں کو سرکاری محبوموں کی لاپروائیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے میں سید ارشد کرائیم پوڑی نیوز حیدر آباد حبیب نگر پولیس اور سیسی ایس پولیس مل کر 22 سالہ لڑکی کو خیص سے نجات دی تفصیلات کے مطابق محمد الین سیکنڈ آنسر کی رہنے والی جویدیا 22 سالہ اس کی شادی 5 سال خبل سرفراز علی سوہل کے ساتھ ہوئی تھی یہ نام پر لکھا رہنے والا تھا شادی کے 2 سال اچھے گزرے اس کے بعد مسلسل اس کو منٹلی ٹوچر کیا گیا اور اس کے ماں باپ سے پیسے مگانے لگے 5 سال میں یہ لوگ 42 لاکھ روپیہ تک دے چکے ہیں حد تو تب ہو گئی کہ 2 سال کے بعد سے اس کو خید میں رکھا گیا اور پچھلے 3 سال سے اس لڑکی کو اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا جس کے بعد یہ پریشان ہونے لگے تھے پولیس کی مدد سے آج اس کے مکام میں دعوا کر کے اس لڑکی کو رہا کرا دیا اور اس کے شوہر اور اس کے سسر کو پولیس نے حراست ملی اور مزید تحقیقات کر رہے ہیں یہ سارے تفصیلات حبیب نگر ایکسپرٹر پی مدوگر سوامی نے کرائیم ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا محمد عطیق کے ساتھ مائشہ حراہ مطلی کرائیم ٹوڈے نیوز ہیدر آباد محمد عطیق کے ساتھ محمد عطیق کے اندر ہوتا ہے اور میں اپنی بچی کی شاہدی یعنی دو آزار بارہ میں اپنی بچی کی شاہدی تکریم اور آج پانچ سال ہو گئے ہیں اور پانچ سال کے اندر یعنی جو میرے داماد ہے سدبہ داردی سوہل اور ان کے والید نیو محمد علی مجاہد جو ان کا نام ہے ان کی مسارشیلنی خانہ ہے مسارشیلنی خانہ ہے اور ان کے بچی پانچ سال کے اندر سدب دو سال کے اندر یعنی آٹھ دن میں پندرہ دن میں یا ایک دو مہنے کے اندر ایک ایک بردوہ ایک ایک گھنٹے کے لیے بیسے دیں نہ ہمارے پاس پہنے ہم کیے نہ کھانا کھائے اور پھر ہم نے بولا کہ میں آپ کیوں ہاں ایسا کرتے تو وہ ہے ہمارے پاس کھانا ہم نہیں کھا سکتے ہمارے کھانا آرام ہے اس لئے ہم بولے ٹھیک ہے آپ کہوں گا اللہ والے ہیں اپنے آپ کو بول رہے کہ اپنے آپ کو امام غزالی رحمتلا دیا خاندان سے بول دے اور سلسلے خادریہ سلسلے چشتیا سلسلے نقشبندیا سلسلے سرمیدیا سلسلے تعلقیں بول دے ہم بولے شاید اللہ والے کے پاس ایسا ہوں گا کہ ہم خاموش رہے ہیں دو سال کے پاس جب ہم آئے کسی حالات کہتے بار سے ممدلی مجائز صاحب جو چودیش پانچ بھی شادی کیے تو ہمارے گھر کے اوپر جو یہ وہ قرائدار تھے جب ہم کماروں ہو آئے تو ہم پھر یا کوئی بچی کو دینے کے آنے سے پاس آئے تو گھر کے اوپر کفل تھا جب کفل تھا تو ہم لوگ جب پولیس ٹیشن وہ لوگ لے جیا ہے ہم کو اور پھر پولیس ٹیشن لانے کے آنے کے آنے بچی میں سے کہا کے علاقے بھی ہم اچھے ہیں ہم اپنے بابا آپ سے ملاقات نہیں کرتے تو پھر اس ٹیم پھر ہم چلے گے واپس اس کے بعد ہم تھوڑے جن کے بعد ایک سال دیڑھ سال انتظار کرے ہومن ایٹس ہو گئے ہومن ایٹس سے بھی گوشش کیے پھر یہاں پہ حبیل نگر لالے کے پاس پولیس ٹیشن آئے تو پھر ہمارا کام پولیس والوں کے ذریعے ہمارا کام بلا نہیں پھر آج پانچ سال ہو گیا پھر آج ہم یہ پھر ہومن ایٹس یعنی ان کے پاس ہم کے ہم لوگ سی 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 ایس انڈیٹری کمیشنر کے پاس جانے کے بعد انہوں کو سی 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 بھیجے اور سی 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 کے ٹیم کے ذریعے سے ہم حبیل نگر لالہ آئے اور وہاں سے جو آنے کے بعد یہ لوگ ہم ساں کاؤپٹ تھے اور ہماری بچی کو لے کے آئے لے کے آنے کے بعد کاؤنسلنگ کرنے کے بات پھر جیسا بھی یہ بچے کا ہمارے سا رازی ہے آنے کے آس کے بار سے پھر بھولو ہمارے ساں بابی دینے کے لئے تیار یہ پانچ سال میں بچی کے تھا تکلی پوری ساتھ کو نہیں 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 بچی کو فون بھی نہیں دیتے بچی کا فون بھی نہیں تھا اور پھر جو گھر تھا گھر جو ہے باہر لاک ڈالی لاک تھے ایسا آئے گھر ہمارے غیر تارچر کرنا یہ ان کا معاملہ تھا آپ کیسا اطلاع ملی تکلیف میں رات میں پھون آیا بچی سہر کے ٹائم کے اندر بچی بڑی مشکل سے پھون 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 میں پریشان ہوں آپ لوگ آئیت نہیں بچی کے پاس موبائل فون نہیں تھا پھون تہا سے آئیت موبائل فائن باقی سے پھون ہم لوگ دیئے تھے مگر اس کو فون نہیں دیتے لوگ اوز دن جو اپنے شوہر بن کھل نہیں کر رہے موبائل کھل تھا کھل ہم پاس بات بھی کیا بچی بچی بات تھی بات بات سنائے ہم تو اس کے بعد ہم کو بچی کو دیکھ آئیت کھل 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 محمد لینز کے تھکیو دن آج کمپلین دیئے تھے ان کا بیٹی زبیریہ پانچ سار پہلے شاہد کرے تھے سو ہل نام سے ملے پل میں رہتا سو ہل نے ان کا بیوی زبیریہ کو تین سال سے پیرنس کے دھر کو نہیں بھی جا رہے اور زبیریہ کو بہت چار چر کر رہے ہو کے کمپنیٹ آیا تھا اس کے سلسلہ میں آج پولیس پارٹی جا کے اور زبیریہ کو ریسکیو کر کے پولیشن دیکھ آئے تھے پولیشن تارچر بھی بلکہ بولیتے ان کے پریزنس میں انہیں بہت درسے ہے ان کے پریزنس میں کچھ بھی نئے بتا رہے اور میڈیٹر کے پریزنس میں اس کا سٹیٹمنٹ ریکارٹ کرے تو ایک پورا چیز بتا تھے اس کے سٹیٹمنٹ کے ویجے سے مائی اور زبیریہ کو ان کا پیرنس کو آج انڈور کرے کے اور جو کچھ فیصلہ بعد ان کا کمپیئن کے حساب سے انیس سوہل کہاں کرنے والے سوہل ملے پلی میں رہنے والا ہے سچ کی تلاش کا نام کرنٹوڑی نیوز مجھے دیجے اجازت اللہ حافظ